ادھر رحمیہ خان میں گورنمنٹ گرز ڈگری کالج منٹھار کی طالبات کا اسالزہ نہ ہونے پر احتجاجی مظاہرہ چارسے طالبات کے لیے صرف چار اسالزہ دستیاب اسالزہ کی مستقل تائناتی نہ ہونے پر طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑھ گیا تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے گورنمنٹ گرز ڈگری کالج منٹھار تین سال قبل فال کیا گیا تھا کالج میں نہ صرف منٹھار بلکہ اس سے ملحقہ علاقہ اور چولستان سے تعلق رکھنے والی طالبات زیر تعلیم ہیں کالج میں اسالزہ کی کمی ہیں فرسٹ یئر کا ریزرٹ خرابانے پر طالبات نے احتجاج کیا تو ان کو مزید دو نئی مستقل ٹیچرز دے دی گئیں اور وزیڈنگ ٹیچرز بھی تائیونات کی گئیں مستقل احساسزہ نہ ہونے اور وزیڈنگ ٹیچرز کی مسلسل غیر حاضری سے طالبات کا مستقبل دعو پر لگ گیا ہے جس وقت طالبات اور والدین نے احتجاجی مظاہرہ کیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ کالج میں مستقل ٹیچرز تائیونات کی جائیں منٹھار ڈگری کالج بننے سے قبل طالبات تعلیم حاصل کرنے کے لیے صادق آباد یا رحیم یارخان کا روح کرتی تھے